دیکھیں ایک تو یہ تین رکنی جو بینچ منع ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا میں کوئی کانٹروورسی ہوئی کہ یہ تو وہی تین رکنی بینچ ہے جنہوں نے وہ اکثریتی فیصلہ دیا تھا تو اگر آپ دیکھیں تو پانچ جو معذر جج ساہبان نے سماد کی تھی دو تو اپنا فیصلہ سنا چکے جو تین تھے انہوں ان کی ای آبزرویشن تھی کہ آپ کو جی آئی ٹی تشکیل دینی چاہیے اور اس حوالے سے بات ہونی چاہیے تو وہ جی آئی ٹی اسی روشنی میں بنی اب کسی سپریم کورٹ کے چیز جسٹس صاحب چاہتے تو کسی نئے جج صاحب کو بھی اس میں شامل کر سکتے تھے لیکن قیاس یہی تھا کہ یہی تینوں افراد اس کی سماد کریں گے کیونکہ یہ پوری جو پروسیڈنگ تھی اور جو چیزیں تھیں وہ ان کی نظر سے گزر چکی ہیں اور سارے معاملات ان کے سامنے ہیں جو کل جو ہیرنگ ہے وہ بیسیکلی جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے ہے اور اس جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے جو جو بھی محکمے تھے ایسی سی پی سٹیٹ بینک نیب ایف آئی اے آئی ایس آئی ایم آئی ان سب نے اپنے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کے نام جو ہے وہ تین تین نام سپریم کورٹ کو بھیجوا دیئے ہیں سپریم کورٹ کے اس بینچ نے ان ناموں کا ان کا ایگزیمن کرنا ہے اور این ممکن ہے کہ ان تین ناموں میں بھی وہ کسی کیوں پر مطمئن نہ ہو اور وہ مزید نام جو ہے طلب کر لیے جائے جیسا کہ ایف آئی اے کے جو نام بھیجوا گئے ہیں تین ان میں سے شاید دو افراد ایسے ہیں جو نام جاتی ہی چھٹیوں پہ چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایف آئی اے کے جتنے اس رنگ کے افسرانے ان کے نام سپریم کورٹ طلب کر لے اور اس کے اندر سے پھر ان کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے کہ کس نے اس جی آئی ٹی کا ہیڈ ہون ہے اور اسی طریقے سے جو باقی لوگوں کے پروف پروفائل آئے ان کے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے تو پہلی ہیرنگ جو اور جو چیزیں ہیں وہ تو اس نویت کی